ویلکم ٹو می چینل ٹپس تھییٹر چینل میں آپ سب کا بہت بہت سواگت ہے دوستو ہم سب کی چاہت ہوتی ہے ہمارے بال کالے گھنے لمبے مضبوط ہوں یدی سفید بالوں کی سمسیا سے پریشان ہے بال بہت زیادہ جھڑ رہے ہیں بالوں کی لمبائی نہیں بڑھ رہی دوستو تو آج کی ریمیڈی آپ کے بہت ہی کام آنے والی ہے یہاں پر اس ریمیڈی کو بنانے کے لیے میں نے لیا ہے چائے پتی کوئی سی بھی چائے پتی لے سکتے ہیں جس برینڈ کی آپ لوگ چائے پیتے ہیں آپ وہ والی چائے پتی کا استعمال کر سکتے ہیں ٹی لیف ہم سب کے گھر پر ہوتی ہے آپ کو کیول یہاں پر دو چمچ چائے پتی کا استعمال کرنا کیا رہے چائے پتی اس کی تو ہم چائے بنانے میں ہی کیول اس کا یوز کیا جاتا ہے پرانتو ٹی لیف چائے کی پتی ایک بہت ہی بہترین بیوٹی پروڈکٹ ہے چاہے ہمارے سکن کی بات کریں چاہے ہمارے بالوں کی بات کریں دونوں کے لیے بہت ہی زیادہ بینیفیشل ہوتی ہے ٹی لیفز بالوں پر یوز کرنے سے بال ہمارے لمبے ہوتے ہیں بالوں میں گھنا بناتا ہے کیونکہ بالوں کی جڑوں کو مضبوط کرتی ہے چائے کی پتی چائے کے پتی کے اندر کچھ ایسے پوشت تطو ہوتے ہیں دوستو جو ہمارے بالوں کے لیے ہمارے اسکلپ کے لیے بہت ہی زیادہ بینیفیشل ہے روکھیں وہاں بے جان بالوں میں بھی چائے پتی کا استعمال کرنے سے جان آجاتی دوستو یدی آپ کے بال کسی بھی کیمیکل ٹریٹمنٹ کے قارن کچھ کلر کرانے کے قارن بہت زیادہ کیمیکل کے ڈائے کا استعمال کرنے کے قارن یا پھر پارلر میں بہت زیادہ سٹریٹننگ یا کرلی کرانے کے قارن بال ڈیمیج ہو چکے ہیں تب بھی آپ اس ریمیڈی کا پریوک جرور کریں واپس بالوں میں جان ڈال دے گی یہ ریمیڈی بلکل نیچرل ہے کسی طرح کا کوئی کیمیکل نہیں کوئی خوشبو کوئی کلر کسی طرح کی کوئی بھی چیز ہم نے نہیں ڈالی ہے جو ہمارے بالوں کو نقصان کرے اور چائے پتی تو بالوں کے لیے کسی بردان سے کم نہیں ہے پورانے سمجھ سے ہی لوگ بالوں کو کالا کرنے کے لیے ٹی لیٹس کا چائے کے پانی کا استعمال کرتے آ رہے ہیں چائے پتی کا پاوڈر بنانا ہے دوستو موٹی موٹی چائے پتی نہیں لینا ہے جو بھی چائے پتی ہوتی ہوگی تھوڑی دانے دار ہوتی ہے یہ دیکھیں تو میں نے اسے گرائنڈ کر لیا ہے بہت آسانی سے پس جاتی ہے بلکل فائن پاوڈر بنایا ہے تاکہ ہمیں لگانے میں پریشانی نہ ہو تو چائے پتی جو ہوتی ہے یہ ہمارے سفید بالوں کو جڑ سے کالا بناتی ہے اور نیو ہیئر گروت کو پرموٹ کرتی ہے دوستو بے جان بالوں میں بھی شائن آ جاتی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں دونوں چائے پتی میں پاوڈر بنا لیا ہے آپ کو بھی اسی طرح سے ٹی لیفز کا پاوڈر تیار کرنا ہے چائے پتی میں کیفین ہوتا ہے دوستو جو کی ہمارے بالوں کی جڑوں سے انفیکشن کو دور کرتا ہے اور بالوں کے جھڑنے کو روکتا ہے ویٹامین ای ویٹامین سی ہوتا ہے چائے پتی میں دوسری چیز آمولے کا پاوڈر کسی بھی اچھی کمپنی سے آمولے کا پاوڈر لائیں آئیورویدک سٹور سے ہی میں خرید کر لائی ہوں تاکہ شدھ آمولے کا پاوڈر ملے یا پھر اب تو آمولے کا سیزن ہے دوسروں تھنڈ کا موسم ہے خوب اچھے آمولے مارکٹ میں آ رہے ہیں کچھ آمولے کو سکھا لیں جب سوک جائے تو گرینڈنگ جار میں ڈال کر پیس کر پاوڈر بنا لیں پرانتو پیور لیں جو چیزیں شدھ لیتے نا دوسروں اس کا اثر بھی اچھا ہوتا ہے تو اب تو آمولے کا پاوڈر میں بھی بناوں گی گھر پر یہ تو میں نے بہت پہلے کھریدا تھا اور اتنے اچھے آمولے مارکٹ میں آ رہے ہیں تو نیچرل چیزوں کا ہی استعمال کریں ایک چمچ آمولے کا پاوڈر لینا آمولا کیا کرتا ہے دوستوں ویٹامین سی سے بھرپور ہوتا ہے آمولا بالوں کی جڑوں کو مضبوط بناتا ہے سفید بالوں کو کالا بناتا ہے ہیئر فال کو روکنے کا کام کرتا ہے آمولا سانسی دوستوں اگلی چیز آپ کو یہاں پر لینا ہے ناریل کا تیل ناریل کا تیل ہم سب کے گھر پر ہوتا ہے اور ہماری بالوں کے لیے سبھی طرح کے بالوں کو یا سبھی طرح کے سکن والوں کو جہاں در کوکونٹ آئل سوٹ کر جاتا ہے آپ اس کی جگہ جو سا بھی تیل لگاتے ہیں جیسے آپ لوگ آلیو آئل لگاتے ہیں آپ لے سکتے ہیں آپ مسٹرڈ آئل لگاتے ہیں آپ لے سکتے ہیں پرنتو میں یہاں پر ناریل تیل کا استعمال کر رہے ہوں تو سب سے پہلے اس ریمیڈی کو بنانے کے لیے آپ کو لینا ناریل تیل آپ چاہیں تو اس تیل کو تھوڑا زیادہ بنا کر بھی رکھ سکتے ہیں سبتا ہمیں دو بار اس آئل سے آپ کو اپنے اسکیلپ کی مساج کرنا ہے بالوں کی پوری لمبائی پر لگانا ہے دوستوں بالوں کی آپ کیئر کر کے تو دیکھیں یدی بال بہت زیادہ خراب ہو چکے ہیں وہ بھی بال اچھے ہو جائیں گے یدی آپ لوگ کیئر کریں گے بالوں کی ایک چمچ پسا ہوا آنولے کا پاورڈر ڈالا ہے یہ دیکھیں اور آنولے کے بارے میں تو میں نے آپ کو بتا دیا دوستوں کتنا زیادہ فائدے مندی آنولا ہمارے اسکیلپ کی ہیلتھ کو ایمپروف کرتا ہے اسکیلپ کے پی ایچ لیول کو مینٹین کرتا ہے ہیئر فال کو روکتا ہے ڈینڈرف اور روسی کی سماسیہ کو دور کرتا ہے آنولا بالوں کو کلین کرتا ہے ساف کرتا ہے اسکیلپ سے گندگی کو ہٹ آتا ہے ایک چمچ میں نے چائے پتی کا پاورڈر ڈالا ہے کھڑی چائے پتی آپ کو نہیں ڈالنا ہے چائے پتی کو پیس کر ہی آپ کو استعمال کرنا اب یہ جو تیل بنا ہے دوستوں یقین مانیے کوشش تو کریے ایک بار آپ اسے لگانے کی آپ کو ریزلٹ بیسٹ ملے گا میرا کہنے سے ایک بار آپ اسے جرور ٹرائے کریں مطلب سپتہ میں دو بار لگائیں ون منتھ میں ریزلٹ ملے گا ملا کر آپ چاہے تو بوٹل میں بھرکے بھی رکھ سکتے ہیں یہ دی زیادہ بنا رہے تو اور اس تیل کو اب آپ کو اپنے سکیل پر لگانا ہے دوستوں آپ دیکھیں ناریل کے تیل میں بہت اچھے پوشکتہ ہوتے ہیں دوستوں ویٹامین ای ہوتا ہے اسی لئے تو کوکونٹ آئل ہمارے اسکن اور بالوں دونوں کے لئے اچھا ہے ویٹامین ای ہونے کے کارن کئی بار ہمیں چوٹ لگ جاتی ہم جل جاتے ہیں تو سب سے پہلے بولا جاتا رہے ناریل کا تیل لگا لو تو ناریل کا تیل اسکن کے لئے بھی اتنا ہی اچھا ہے جتنا کی بالوں کے لئے اچھا ہے بال ہمارے موٹے ہوں گے بال ہمارے گھنے ہوں گے دو موہیں بالوں سے پریشان ہیں دوستوں سپلی ٹینڈ سے پریشان ہیں تو دو موہیں کی بال کی سمسیا سے بھی آپ کو چھٹکارہ ملے گا اس آئل کو لگانے سے بالوں میں چمک آئے گی آپ کے سکیلپ میں اتنی زیادہ اس کی میڈیسنل ویلیو ہوتی ہے دوستوں اور بلکل نیچرل طریقہ آپ برش کی مدد سے لگا سکتے ہیں آپ اپنے ہاتھوں کی مدد سے لگائیں تو زیادہ بیسٹ ہے دوستوں تو میں آپ کو یہاں پر ہاتھوں سے ہی لگانا بتا رہی ہوں جتنے بھی سفید بال ہے دوستوں وہ بلکل ہی کالے ہو جائیں گے کیونکہ کیا ہوتا ایک عمر آتے آتے ہیں ہمارے کچھ بال سفید ہوتے ہیں سارے نہیں ہوتے ہیں اور تھوڑے سے بال ہمیں سفید دکھتے ہیں دو چار بھی سفید دکھتے ہیں ہم ڈر جاتے ہیں ہم انہیں اکھار دیتے ہیں فیق دیتے ہیں دو چار بالوں کو اس سے ہمارے بال اور بھی زیادہ سفید ہونے لگتے ہیں یا پھر ہم جلدی سے بزار والا کوئی اچھا کیمیکل والا ہیر ڈائے لے آتے ہیں اس سمیں تو ہمارے بالے بلکل چٹک کالے دکھتے ہیں پرنتو کیمیکل والا ڈائے لگانے سے ہمارے سارے کے سارے بال سفید ہو جاتے ہیں بہت ہی جلدی اس لئے کوشش کریں نیچرل ریمیڈی کا استعمال کریں ان کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہوتا ہے اور یہ ہنڈرڈ پرسنٹ ورک کرتی ہیں پہلے تیل کو لگا لیں سکیلپ میں بالوں کی لمبائی میں پھر مساج جرور کریں یہ دیکھیں ہلکے ہاتھوں سے کبھی بھی نہیں رگڑنا ہے دوستوں بال بہت نازک ہوتے ہیں جتنی جور سے طاقت لگائیں گے بال اتنی جڑ سے ٹوٹ جاتے ہیں جڑ سے ٹوٹنے لگ جاتے ہیں ہلکے ہاتھوں سے پولے پولے ہاتھوں سے ہی مساج کرنا ہے دھیرے دھیرے مساج کریں کسی موٹی کنگی والے دارت والی کنگی سے آپ بالوں کو سلجھائیں دیٹینگل کریں تاکہ بال ہمارے اُلج کر ٹوٹنے نہ پائیں تو تھوڑا تھوڑا سا اس تیل کو لیتے جانا ہے بالوں پر لگاتے جانا ہے یہ دیکھیں میری بیٹی لگا رہی ہے تیل کو اور آپ لوگوں کو دکھا رہی ہے تو ویڈیو کیسا لگ رہا ہے دوستو ویڈیو اچھا لگ رہا ہے تو ویڈیو کو لائک جرور کریے گا ٹپس ٹیٹر چینل کو سبسکرائب جرور کریے گا اور اس اوئل کو زیادہ بنا کر رکھیں اس کے بعد آپ چاہے تو رات کو یہ تیل رات بھر لگا کر رکھیں صبح آپ ہیئر واش کر سکتے ہیں اگر آپ کو ایسا ہے تو آپ چاہے تو صبح اس تیل کو لگا لیں تاکہ دو گھنٹے تو آپ کے سر پر لگا رہا ہے اور پھر دو گھنٹے بعد ہیئر واش کر سکتے ہیں آپ چاہے تو شیمپو کا استعمال کریں یا پھر چاہے تو نیکسٹ ڈی شیمپو کریں گے دوستو تو اور اچھا ریزلٹ ملے گا آپ کو اس کا اور بھی فائدہ ملے گا تو آپ اس اوئل کو جرور بنائیں سفید بالوں کی سمسیا سے چھٹکارہ ملے گا بال لمبے گھنے ہوں گے ویڈیو کو لائک جرور کریں